راہل نے دوہزار بیس سے ایک سو تیرہ بار توڑے سرکشہ نیم سی آر پی ایف نے گرہ منترالے کو بتایا کانگریس نے سرکشہ میں چھوک کی شکایت کی تھی سینٹرل ریزرور پولیس پورس نے راہل گاندی کی سرکشہ چھوک ماملے میں گرہ منترالے کو جواب سوپا ہے سی آر پی ایف نے کہا کہ راہل دوہزار بیس سے اب تک ایک سو تیرہ بار سرکشہ کے نیم توڑے ہیں کئی بار تو انہوں نے بھارت جھوڑے یادتا کے دوران ہی سرکشہ کے تیرے نیردیشوں کا لنگھن کیا اس بارے میں انہی سمیں سمیں پر عبدت بھی سرمایا جاتا رہا ہے کانگریس نے بدوار کو دلی میں راہل گاندی کی سرکشہ چھوک ماملے میں گرہ منتری امیت شاہ سے شکایت کی تھی اس کے اگلے ہی دن گروار کو سی آتی ایف نے اس پر جواب دیا کانگریس نے بدوار کو کندر سرکار سے راہل کی سرکشہ کی مانگ کی تھی اس کو لے کر پائٹو مہا ستیر پی سی ویرو گوپال نے گرہ منتری امیت شاہ کو لیٹر لکھا تھا انہوں نے کہا تھا کہ دلی میں راہل کی سرکشہ میں کئی بار چھوک ہوئی ہے دلی پولیس بھیر کو کابو کرنے اور ان کے چاروں اور کے سرکشہ کے گھیرے کو مینٹین کرنے میں آسفل رہی اس ماملے میں انٹلیجنس بھیروں نے یادتا میں شامل کئی لوگوں سے پوچھتاچ کی مینٹو گوپال نے کہا کہ راہل کو زیڈ پلس سیکیورٹی ملی ہے جب ان کی سرکشہ میں سینجھ لگی تو اس تھی کافی بگڑ گئی تھی کاملس کاری کرتا اور بھارت یادترا میں شامل یادترین کو سرکشہ کا گھیرہ بنانا پڑا تھا راہل گاندی کی بھارت چھوک یادترا کے دوران شادی پر سوال ہوا جواب دو بہت دلچسپ تھا راہل یادترا کے دوران اپنی داد اندرہ گاندی کے بارے میں بات کر رہے تھے انہوں نے کہا اندرہ گاندی ان کے جیون کا پیار ہے ان کی دوسری ماں ہیں اس جواب پر پھر سوال ہوا کیا ایسی ہی مہلہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کی دادی جیسے گڑھوں شادی پر یہ کیا ایسی ہی لڑکی چاہیے اس پر راہل نے کہا کہ یہ دلچسپ سوال ہے میں ایسی مہلہ چاہوں گا جس میں میری ماں اور دادی دونوں کے گڑھوں وہ اچھا ہوگا